ناظرین موجودہ حالات میں پرتشدد انتہا پسندی کا راستہ روکنے کے لیے عدب و ثقافت کو فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے کراسی آرٹ کاؤنسل میں اردو عالمی کانفرنس کائنکات اسی حوالے سے خوشگوار جھونگا ہے جس میں دنیا بھر سے اردو عدب سے وابستہ ماہرین، عدیب، شورہ، صحافی، ماہرے لسانیات شریک ہیں پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے یہ کانفرنس کتنی کارامت ثابت ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے اس کانفرنس کے ذریعے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا احمد صاحب اس بار عالمی اردو کانفرنس ایسے حالات میں منعقیت کی جا رہی ہے جب سانیہ سیالکورٹ کو دو ہفتے ہی گزرے ہیں ایک ایسا سانیہ جس نے معاشرے پر ہمارے بہت سے سوالیاں نشانات لگا دی ہیں اس پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمی کی کوششوں میں یہ کانفرنس کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے دیکھئے میں بہت بہت شکریہ شکریہ بول ٹی وی کا اور وہ بہتی شاندار طریقے سے جب سے آیا ہے یہ چینل ہارٹ اور کلچر اور جو بھی پاکستان میں دیگر ایشو ہیں ان کو ہائلائٹ کرتا ہے میں آپ سے یہ ارس کروں گا کہ دیکھیں یہ کانفرنس چودہ سال پہلے شروع ہوئی تھی جب اس شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی یہاں بہت مشکل تھا کہ کوئی امن کا نقمہ جو ہے اپنی جگہ بنائے کوئی ستار کوئی گٹار کوئی شائری اور بم دماغے بم پھٹ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہیں موٹر سائیکلوں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے دکانوں میں مر رہے ہیں دودھ والے جوس والے تو ایسی صورتحال تھی جب ہم نے اپنا کام شروع کیا اور چودہ سال پہلے کانفرنس کی آج یہ چودہ سال ہے اور اس وقت الحمدللہ کراچی کی مجبوری طور پر صورتحال تو بہتر ہے لیکن یہ ہم جو ایک ایک واقعہ الگ کر کے دیکھتے ہیں یہ سے پہلے کیا کیا واقعات نہیں ہوتے ہماری میموریز بہت شاڑ ہیں ہم بھول جاتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے ساتھ سالہ سال سے چل رہا ہے انتعا پسندی کا مسئلہ کبھی انتعا پسندی کبھی ہم مذہب تو نہیں کہوں گا فرقے کی بنیاد پہ انتعا پسندی کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ تو ہم کا مذہب ہے وہ جو ایسا دین ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے فلا کا مذہب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھرا پھینک دیتے تھے یہودی اور مطلب کیا کیا ہوتا تو ان کے ساتھ سلوک تو انہوں نے کیا اسلام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی کوئی بندوق کے ذور پھلایا گیا ہے یہ تو محبت کا اور فلا کا مذہب ہے پھر جب ہندوستان اسلام آیا ہے تو آپ سوریہ کے ذریعے آیا ہے اور یہ خواجہ مہین الدین چشتی چشتی اور ہمارے ہاں یہ جو سیون شریف لالچہ باز کلندر اور دازدہ درباز اور یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے لوکل کلچر کو بھی ایڈاب کیا خوالی شروع کرائی ہمارے ہاں کیا میوزک ہوتا تھا تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ساری دنیا ایکیسویں زدی میں داخل ہو رہی ہے ہم اپنے ملک کو کیا واپس غاروں کی تحصیم پر لے کے جا رہے ہیں اپسر احمد صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں احمد صاحب جو شاعر عدیب آٹس ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھا ہے کہ موجودہ حالات میں پرتشدد انتہا پسندی کا راستہ روکنے کے لیے عدب و ثقافت کو فروغ دینے کی بے حد ضرورت ہے لیکن کیا کیا جائے اس حوالے سے کیا صرف سال میں ایک اردو کانفرنس کا انعکات کافی ہے ایسا نہیں ہے ہم تو روز کرتے ہیں لیکن یہ بائیس کروڑ کا شہر ہے اس میں چار صوبے ہیں اور دھو آپ کو پتا کہ کیسا ہے ہم ایسی صورت نہیں کرتے تھے کہ ان سب کو ایک مرکز پر جمع کریں اور ایک کلچر کی ڈیورشیٹی کو انجوائے کریں اور سیلیبریٹ کریں یہ کام بھی میں نے شروع کیا کہ عالمی اردو کانفرنس کے ساتھ تمام دیگر زمانے پشتو سرائکی سندھی بلوچی کیونکہ یہ ایک دوسرے سے نفرت کی علامت بن رہی تھی اس پر قتل ہو رہا تھا میں نے سارے پاکستان کے عدیموں شائروں فنکاروں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے کہ وہاں سے کشمیر سے لے کے اور گلگیت بلوچستان ہر جگہ سے یہ اردو کے سارے پروگرام سن رہے ہیں وہ سرائکی کے پروگرام سن رہے ہیں وہ سندھی کے کسی نے بٹھانے کی کوشش نہیں کی صرف ویسٹر انٹریس کے لیے نفرت اب آپ دیکھیں کہ کل ہندوستان کا سب سے بڑا آدمی گلزان اور جعوید سیدھی کی جنہوں نے دل والے دہتا جائیں گے زبیدہ شطرنج کے کھلاڑی یہ ساری فلمیں لکھی ہیں یہ کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو انٹرویو کر رہا تھا اور ہماری جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں زارہ نگاہ وہ پریزائیڈ کر رہی تھی اور وہ ان کے خاطر بلکل ایسے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جو زارہ نگاہ کی عزت کر رہے تھے دیکھیں ڈائیلاغ آپس میں تو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہمیں ڈائیلاغ کھلا رکھنا ہے کیونکہ آخری راستہ امن کا راستہ ہے کہ کمزور اور طاقتور کہ نہ کبھی صلح ہو سکتی ہے نہ کبھی دوستی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے یہ جو میرا ملک ہے نا پاکستان جس کے لیے ہم سب مرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو اس ملک کی بہتری کے لیے بغیر جذبات میں بھے ذرہ ذرہ سی بات پہ خون خرابہ قسل ٹالرنس ختم ہو گیا سیالکورٹ میں ہوا فرسل آباد میں ہوا لیکن ساری یہ ساری ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں اور یہ جس طرح کا موشرا جس طرف جا رہا ہے ہمارا یہ موشرا اس کے لیے اس بار اردو کانفرنس میں کوئی سیشن مختص کیا گیا ہے جی 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 بلکل بلکل سیشن ہے دیکھیں سیشن تو ہمارا ہر موضوع پہ ہے اور ایک بہت بھرپور ہمارا سیشن ہے پاکستان کی سماجی اور ثقافتی صورتحال جس میں بڑے بڑے لوگ اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے کیسے اور کیوں پہنچے اور جناب میں آپ سے ایک ارز کمنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک اس کا روٹ کاؤز ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے یہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے آندھے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ گٹر کے اوپر آپ نے ایک اے ٹائٹ قسم کا ڈھکنا لگا دیا ہے اور اس کی بجبو بہار نہیں آئے گی یہ جو نفرتیں پک رہی ہیں یہ جو بیج بہو دیا گیا ہے اور یہ زیادہ تر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کو کر کے اس میں ہمارے دشمن بھی شامل ہو سکتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس ملک میں سب سے آسان ہے کہ مذہب کے نام میں لوگوں کو غصہ دلاؤ اور یہ کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ سمجھنا پڑے گا ہم سب کو اور اس میں علماء کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا سیاست نہیں کرنی پڑے گی پولیٹیکل اٹریسٹ نہیں دیکھنا پڑے گا اپنا رول اگر یہ ملک رہے گا تو ان کی سیاست چلے گی یہ وزیراعظم بنیں گے یہ صدر بنیں گے یہ وزیر بنیں گے یہ جنرل بنیں گے آخر ظاہر ہے ہماری فوج سردوں کی دفعہ کر رہی ہے وہ ادھر مشروف ہے ضروری ہے کہ اسے سردوں پر رہنے چاہے اور دشمن کی یہ کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ انگیج رکھا جائے تاکہ ہماری سردیں کمزور ہوں اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اب جو جنگ ہے وہ سائیکلوجیکل ہے میڈیا کی ہے اور اس قسم کی جنگ ہے کہ مذہب کی مناعت میں زبان کی مناعت میں یقیناً موجودہ حالات اور واقعات میں عالمی اردو کانفرنس کا منقض ہونا ایک تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے اور اس کے لیے ہماری بہت سی نیک خواہشات آپ کے ساتھ بھی ہیں میں بہت شکریہ احمد شاہد صاحب آپ نے وقت دیا بول ٹیلیویزن کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے